اب ایک فیر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے آپ مجھے کیوز کرے مجھے موقع تو دے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں نہیں موقع دیا گیا اور بڑی جلدی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے چھوٹیوں میں کبھی ٹرائل ہی ہوتا ہے یہ آج کل عدالتوں کی چھوٹی ہیں چھوٹیوں کے اندر ڈیٹوڈوڈ ٹرائل ہو رہا ہے جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے موقع بھی نہیں دے رہا ہے ایک دن کیا ہو جائے گا کہ ایک دن ڈیلے ہو گیا دو دن ڈیلے ہو گیا کونسی قیامت آگی ہے وٹنسز آئے ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے لیکن چھوٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہو کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کھیجتے بھی جاتے ہیں وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ ہو جائے یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائے کیا ہوئے تو کم از کم فیصلہ تو کریں وہ کرتے بھی نہیں ہیں باہر ہے وہاں بھی ان کو بھی میں نے کہا بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پر مجھے کوئی اعتماد دی ہے جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پر اٹھایا گیا ان کی عدالت سے اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کر کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں شیشے توڑ کے ڈنڈے مار کے وقیلوں کو مار کے وہ بچارہ ریجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے اور مجھے گزیٹ کے لے گا ہے وہاں سے ان کی عدالت سے اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے بعد جو اس سے پہلے تیرین کیس تھا تین میمبر بینچ پیٹھا دو ججز نے واضح طور پر کہہ دیا کہ منٹینبلی یہ کی چیف جسٹس آپ فیصلہ نہیں کر رہے وہ بھی لٹکائے ہوئے وہاں اور ہمیں عظم سواتی کو بہت اعتراضات تھے انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر تو نہ وہ اپنا اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں